رمضان کے حوالے سے ریسپیز بن رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری آپ کی اوورال ہیلتھ اچھی ہو اور آپ کی جو ہائیت بھی انکریز بن رہی ہے بہت آبی ٹائم ہے بہت آرام سے انکریز ہو سکتی ہے ایک تو کوشش کیا کریں سٹریچنگ کریں لٹکا زیادہ کریں جتنی آپ کی انکریز آپ لٹکیں گی جتنی آپ کی موومنٹ ہوگی اتری جلدی آپ کی ہائیٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کی ڈائیٹ میں ہائی پروٹین ڈائیٹ ہونی چاہی ہے ساتھ ملا کے آپ کھائیں تو اسے بھی بڑا انکریز ہوتا ہے دوسری ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ جب بھی آپ دودھ پیا کریں تو اس پہ ایک ٹی سپون اگر آپ پروٹین پاوڈر اور ایک ٹی سپون آپ چاول کا آٹا ملا لیا کریں پروٹین پاوڈر کیمس سے مل جائے گا؟ مل جائے گا ہر جگہ سے مل جائے گا وہ ملا کے آپ پیا کریں تو اس سے بھی آپ کی ہائیٹ بڑی انکریز ہونا شروع جائے گی آپ بہت اچھا آپ کا پیارنس ہو جائے گی بالوں کے لئے بھی دیفنیٹ لگتا ہے ان کی کوئی ڈیفیشنسی ہو جائے ڈائیٹ میں یا پھر بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے دوسری پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے بال بہت کام ہو رہے تو بہت سمپل سی ایک میں آپ کو پہلے ایک بڑا اچھا سا درنک بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو ایک آئیل بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے بال بڑے اچھے رزالت آ جائے گا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ کو ایک اچھا سا بول میں آپ چھوٹے سے پیالے میں آپ لیجے گا لو فیٹ یوگرٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک کیجئے گا ایک کیلہ ٹھیک ہے تھوڑے سی سٹوبریز ایڈ کیجئے گا دو سے چار ٹھیک ہے تھوڑی سی آپ اس میں پائن ایپل کی پیسز پلاس جوز ایڈ کیجئے گا تھوڑی سا اپریکوٹ ایڈ کیجئے گا اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح رات بھر اس کو کور کر کے رکھ دیں فریج میں رکھ دیں کہ تمام چیزوں کی کونٹینجیاں مکس اپ ہو جائیں اور یہ آپ روزانہ تھوڑی سی کونٹیٹی اسنی ہی کونٹیٹی بہت ہوگی ٹھیک ہے تو چار ٹیبل سپون بہت ہوگی روزانہ آپ کو کھانا اس سے بڑا فرق پڑے گا صحیح ہے اور بہت ہی امپورٹن ترین چیز جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بال بڑے اچھے بہت سمپسد دھنیے کا تیل لیجے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ایک کچھا انڈا ٹھیک ہے اس اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا تھوڑی سی بیندی کے پتے بلکل جلا کے اور جوٹ کی بوری ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے 3 ڈیز آپ دھوپے رکھیں اور سے خوب مالش کیجئے گا یہ والا آپ ڈائیٹ لیں گی اور آپ کدو والا لیجے گا پوری اوورال ہیلت آپ کی ایسی ہو جائے گی بال بھی اچھوڑا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہائٹ بھی انپریز ہونا شروع ہو جائے گی سیونٹین میں تو ہو رہی ہوتی ہے بہت ٹائم ہوتا ہے بہت ٹائم ہوتا ہے اکرا خان جو ہے یہاں پہ ایک اور سوال پوچھے یہ اکرا یہ پوچھیں کہ ان کا رنگ بہت فیر ہے مگر ان کو ڈارک سرکلز ہیں بہت زیادہ تو ڈارک سرکلز کو کیسے ریڈیوس کیا جائے یہ آپ بتا دیجئے اور سکیلی یہ بتا دیجئے کہ رمضان میں جب ہم نے روزہ رکھا ہو تو کون سا وقت ہوتا ہے بہترین ایکسرسائز کرنے کا میرا خیال ہے کہ دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد آئیڈیل ہوگا ہے بالکل دو بجے کے بعد تین بجے سے لے کر آپ چار پانچ بھی تک کریں تو بہت آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے پھر ایک گھنٹہ آپ ریسٹ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ تیاری کریں جو بھی تیہ سے لے کے پانچ تک یہ دھائی سے لے کے ساڑھے چار پانچ ایسا میں خیال ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور بڑا اچھا حضرت آئے گا اس کا اچھا یہ سرکلز کے لیے دیکھیں یہ سرکلز کے لیے بڑا آپ تیزی سے دیکھیں یہ بہت تیز سے کبر کریں گا اور آپ کے سرکلز ضائب ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت سمپل سا آپ نے فل کریم یوگرٹ لے لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے دو سی تین سٹرابریز لے لیں ساتھ میں ایڈ کیا ایسنشل آئل کوئی سا بھی جیسے کہ تھوڑا آپ کو جلن دے گا پیپرمنٹ آئل مگر بڑا دھنڈک جلن ملا کے دے گا وہ ملائے گا ان کے ساتھ ایڈ کیجئے گا اور ایڈ کیجئے گا ملتانی مٹی یہ تمام مکسی اور پیسٹ بنائیے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت سمپل سا پیسٹ ہے پل کریم یوگرٹ یا دہی یا دودھ چھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا دو تین سٹرابریز تھوڑا سا اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ایسنشل آئل اور ملتانی مٹی اور گلیسٹری یہ ملا کے آپ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز آپ اراؤنڈ دائر لگائیں اور صبح شام ایک ایک کیپسول کھائیے گا اومیگا تھری فیٹی آسٹس تو اس سے بہت جلدی آپ کی آنکھیں اور وہ بڑا شائن بھی کریں گی اور ساتھ بھی دیں ملکل اور مدیہ سلیم آپ کو جو ہے وہ رمضان امباری کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ انیکہ انہوں نے بھی سوال پوچھا کہ ان کی مدر جو ہے وہ کچھن میں بہت زیادہ رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے فیس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ دانے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی سلیوشن بتا دیجئے بلکل ٹھیک اچھا ایک تو انیکہ بہت سمپلز ہے بریک کے بعد بتائیں اور یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ سکن کو ایسی سکن کو موشترائز کیا جائے بریک کے بعد آپ کو ملکات ہوتی ہے بریک پر جانے کے پہلے ان کی مدر کے بارے موپے چھوٹے دانے آگے ہیں کچھن میں گھرمی میں کام کرتے ہیں بہت اچھا دیکھیں یہ جو بھی خواتین کچھن میں کام کرتی ہیں یا ان کو دانے آتے ہیں یا بہت چکر آتے ہیں رمضان کے لیے بڑا اچھا ایک میں آپ کو بڑا اچھا ہی ویٹمین بتا رہا ہے جو آپ گھر میں خود بنائیے گا اس کی ٹیبلٹ اس کی گولیاں بنائیے گا اور آپ روزانہ اگر دو گولیاں لیود کے ساتھ سہری افطار میں لے لیں ایک تو آپ کو تمام اندر سے گیسٹرک پرابلم نہیں ہوگی دانے نکلنا ختم ہو جائیں گے انرجی بہت اچھی آئے گی بہت سمپل سا آپ دیکھئے ایک پل یعنی برابر والی مقدار میں آپ کیجئے گا ہینگ اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا اترین کانٹیٹی میں کافور ہینگ اور کافور ملا کے اچھی طرح سے ایڈ کیجئے گا شہد میں اور ان کے ساتھ ایڈ کیجئے گا تھوڑا سا براؤن شگر اور ساپ نے ایڈ کیجئے گا گول کن ٹھیک ہے پانچ چید ٹھیک ہے ہینگ تھوڑا سا کیمپفر ٹھیک ہے اس کے ساتھ گول کن براؤن شکر اور آپ ایڈ کیجئے گا شہد یہ بڑا اچھا ایک پلز بن جائیں گی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے آپ دو ٹیبلٹس روزانہ اگر آپ لیں گے دودھ کے ساتھ تو آپ دیکھیں بہت جلدی آپ کو ایک بڑی انرجی آئے گی تہذابیت سب کچھ فاتم ہو جائے گا اور جو دانے آپ کے امی کے آرہے ہیں انیکہ کے وہ انیکہ بہت سمپلس ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ آپ السی کا تیل السی کا تیل لیجے گا ٹھیک ہے اس کے اندر تقریباً ایک چھوٹا سا پیس آپ پھٹکری کا بلکو کرش کر کے ڈالیے گا اس کا پاوڈر پھٹکری اور جنٹسن کریم پھٹکری اور السی کا تیل السی کا تیل اس کی ہوگا کہ وہ بڑا آپ کو کلینزنگ کرتا ہے اور جو علم کی جو تیزی اس کو وہ ہلکا کر دے گا ٹھیک ہے یہ ملا کے آپ ہلک ہلکا ٹوینٹی منٹس کے لیے دانوں پہ لگائیں اور پھر اس کو روز ووٹر سے آپ ارکے گلاب سے دھو دیں بلکل دانیں کلیر ہو جائیں گے اور کوئی نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تینکیو سو مچ اور مونہ خان کا سوال جو ہے بلکل پیروں کا بلکل نہیں پیروں کا نہیں ہے وہ مولز کا ہے مولز کا ہے مدیہہ سلیم کا پیروں کا سوال مونہ بڑا سمپل تھا اگر آپ نے دانیں نکلوائیں میں دیکھنے والوں کو ذرا سوال بتا دیتی ہوں فورم سے کیونکہ بڑکی درہ میں نے ڈاک صاحب کو بتا دیا تھا میں نے یہ مونہ خان نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر سے اپنے دو مولز نکلوائے تھے اور کافی عرصے بعد اس کی جگہ دو پس والے دانیں بن گئے ہیں اور اب جو ہے وہاں پہ کھڑے پڑھنا شروع گئے ہیں دو تھی مہینے گزر چکے ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ اچھا دیکھیں ایک تو کوشش کرنے کی کہ آپ کو کلنزنگ انٹرنل کلنزنگ ہو ڈی ٹوپسیفیکیشن ہو تو پالک کا جوس لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ گریپ کا جوس آدھا پالک اور آدھا انگور کا جوس ملا کے یہ روزانہ پریں گے اور جہاں پہ آپ کے دانیں آرہے ہیں وہاں پہ شگر کین ایکسٹریکٹ میں آپ نیومائسن کریم صبح اچھی طرح سے اس کو بھر دے وہاں کریم کو بھر دے شگر کین ایکسٹریکٹ میں نیومائسن شگر کین گنے کا جوس اور نیومائسن کریم ملا کے بھر دے جہاں جہاں دانیں آپ کے مولز نکالیں تو وہ within 10 ڈیز آپ کے بلکل مانس بھی بڑھ جائیں گے نشان بھی چلے جائیں گے اور آپ کے دانیں نکالنا بھی بند جائیں گے انشاءاللہ جی اور مدیہ سلیم نے یہ پوچھا کہ ان کی مدر کی نوز کے اوپر فریکلز آ گئے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا کچھ بتا دیں اور ساتھ میں وہاں ساری خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ فریکٹ ہیل بلکل مطلب پیروں کی ایڑیاں پھٹی بھی ہیں ہٹ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے فریکٹلز کے لیے تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پیپر پین آپ دیا رکھ لیں ایڑ کی لیے بڑا ہی اچھا توفہ ہے اے اروای کی طرح سے رنگ بھی بڑا آپ کا خلیر ہوگا اے اروای کی طرح سے ہاں اے اروای کی طرح سے ہم تب کی طرح سے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کی جائیں گی اور رنگ بڑا خلیر ہوگا اور جتنے بھی آپ کے بلہمیشز جائیں گیاں کالے نشان رنگ کا ایشو ایڈیاں بھر کر آپ کول کریم لیجے گا اس کے ساتھ دالیے گا تقریباً دو چمچے جو کا آٹا ٹھیک ہے جو کا آٹا ایڈ کیجے گا اس کے ساتھ ایڈ کیجے گا پورا ایک کینو اچھی طرح سے بلکل کرش کیجے گا بیج اس کے چھلکے اس کے اندر کا جوس تمام چیزیں ایکسریکٹ ملا کے اس کے ساتھ ایلپا ہائیٹرو آکسی کریم ٹھیک ہے ایک دفعہ اور بہت ساری کانٹیٹی میں کول کریم ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو چمچے جو کا آٹا ایڈ کیجے گا پورا ایک کینو کرش کر کے اورنچ پیل چل کے سب کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایلپا ہائیڈرو آکسی کریم یہ بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں اور اچھی طرح سے آپ کریک ڈیلز پہ ایڈیوں پہ پیٹ پہ اور جہاں جہاں نشان ہوتے نکلز پہ لگائیں آپ دیکھیں بلکل کلیر ہونا چلے گا تیزی کے ساتھ جی جی اور ساتھ میں فریقلز کا اٹھانے کبال پیش ہے تھا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں فریقلز کے لیے بڑی ہی زبردست چیز بتا رہا ہوں اس سے آپ دیکھیں رنگ بھی بڑا کلیر ہوتا چاہے گا جن خواتین و حضرات کو اشیوز ہیں رنگ کا اور جھائیوں کا بہت سمپل تھا دیکھیں بہت بتا چکے پھر نئی چیزیں آپ کو اٹھ کر کے اٹھ بلائیں گے اور ساتھ میں ایک بڑا اچھا سا ڈرنگ بھی ہے جو آپ دیکھیں آپ کے رنگ کو بہت نکھا رہے گا پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ سکرپ کریے گا سکرپ کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے چار ٹیبل سپون آپ نے لیے براؤن شکر ٹھیک ہے اس کی فور ٹائمز یعنی چار گنا آپ نے گلسٹرین ایگ کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے ایگ کیا ایک پورا جو براؤن آٹ آتا ہے دو جن سے وہ ملا کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکایا روز وارٹر میں اچھا سا پیس بن گیا تو اسے آپ پورا سکرپ کریں گے پورے ہاتھوں پیروں فیس کو روزانہ یعنی چھائی سے بھی آلٹرنٹ ڈیز پر ٹھیک ہے وہ سکرپنگ کیجئے گا اس کے بعد آپ آپ کریم لگائیے گا بہت سمپل دیکھیں دس گرام آپ لیں گے گلاب کی پتی ہیں دس گرام گلاب کی پتی ہیں کریشٹ دس گرام بادام کریش کر کے دس گرام پسے وے بادام ٹھیک ہے ساتھ میں ایڈ کیجئے گا بہت آرام سے مل جائے گا آپ کو اکٹل ٹھیک ہے دس گرام وہ بھی اچھی طرح اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا سندل ووڈ پاودر سندل کا برادا ٹھیک ہے اور حسنے یوسف ملا کے تمام چیزوں کا پیس بنائے گا جب وہ پیس بن جائے اس کے اوپر آپ تقریباً دو سو گرام وائٹمین سی پاودر ایڈ کریں اور یہ آپ کریم بنا کے رکھ لی جائے گا اور روزانہ آج سے لگانا شروع کر دیں کل سے لگانا شروع کریں اور ایڈ کی دن تک دیکھیں گا بلکل فریکل جھائیاں نشان بلک آپ کی گردن یہ تمام بلکل کلیر ہونا شروع انشاءاللہ اچھا آپ نے ابھی حسنے یوسف کا ذکر کیا ایک بار پہلے بھی کیا تھا اس کو مینے پھریدا وہ کیا بلاک کلر کا ہوتا ہے بلک وائٹ مکس مکس ہوتا ہے اور بہت گرینی ہوتا ہے گرینی ہوتا ہے کیونکہ اندر ملتانی مٹی ہوتی ہے سندل کا تھوڑا سا پاوڈرہ ملتانی ملتانی مٹی ہوتی ہے سندل کا پاوڈرہ اس کے اندر چندن ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جترے سوکھا و پودینہ یہ تمام چیزیں بلکل ڈرائی ایک اچھا سا آپ کا بلیچنگ ایجنٹ نیچلی ہوتی ہے میں مہم کیوں مسکر آ رہے ہیں آپ بچپن سے حسنی یوسف استعمال کر رہے تھے پتہ چل رہے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے یہاں پہ شہامہ ساجد کا اور یہ بڑا عام سوال ہے کہ پریمچور گریئنگ ہو رہی ہے نگر کل جواب دے دیں کل جواب دے دیں آخری آپ کو رنگ گوڑا کرنے کا ایک ڈرنگ بتا دیتے ہیں چیلنج اس کے اندر کیا کر رہے ہیں آپ جتنی زیادہ موسم آبیلبل ہے جتنی کونٹیٹی میں آپ شہتوت لیجے گا اس کے اندر ایک پنچ اجوائن ڈالیے گا ایک لیمو ڈالیے گا اور ساتھ میں ایٹ کیجے گا تھوڑا میٹھا بھی اس کو ضرور رکھیں شہد ایٹ کیجے گا آپ شہتوت تکریبا دس سے بارہ کرش کر کے اس کے ساتھ لیمن ایک پورا ایک لیمن جیوس اجوائن اور شہد یہ روزانہ پیئے تو آپ ایت تک بہت اچھے ہونا ایت کے جو توفے ہیں آپ نے کافی دے دی ہے آج ہاں بلکل بلکل بلکل